گجرہ والا میں شہروں کی جانت سے پاک فوج کے ساتھ اظہار جگجیتی کرنے کے لیے ریلی نکالی گئے جس میں شہروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عزر حسین سے جی عزر آگاہ کیجئے کہ ریلی کی شرکہ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی ریلی کے شرکہ نے پاک فوج کے حق میں نارے لگاتے ہوئے کہا کہ پاک فوج پاکستان کے دفاع اور سالمیت کی علامت ہے جس پر پاکستانی قوم پاک فوج سے حالے حانہ محبت کرتی ہے مقررین کا کہنا تھا کہ چند ناصر بیرونی تاکتروں کو خوش کرنے کے لیے فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں تاہم وہ پاک فوج بات تنقید کرنے والوں کی برپور مضامت کرتے ہیں ریلی پریس کلپ سے شروع ہوئی اور جنرل بس ٹینڈ پہنچ کر اتتام پذیر ہو گئی جی بہت شکریہ آزر حمی تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل گجرانوالا شبیر حسین بٹ نے بچوں کو پولی سے بچاؤ کی قطرے پلا کر پانچ روزہ انصداد پولی مہم کا افتتہ کر دیا بات کرتے ہیں اپنی نمائنی تارک امانے سے جی تارک اگاہ کیجئے گجرانوالا شہر میں شروع ہونے والے اس پانچ روزہ پولی مہم کے حوالے سے جی بلکل اے ڈی سی جی شبیر حسین بٹ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پولی مہم 23 سے 27 مئی تک جاری رہے گی مہم کے دران گجرانوالا میں پانچ سال سے کام عمر نو لاکھ دس ہزار بچوں کو پولی کے قطرے پلاہ جائیں گے تاہم پولی مہم کو کامیہ بنانے کے لیے کتی سو سے زائد ٹیمیں تشکین دی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ پولی مہم مختلف مقامات کے علاوہ سکولوں اور گرگر جا کر بچوں کو پولی کے قطرے پلاہیں گی مزید کہا کہ پولی مہم کو گرم موسم سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ تارک امانت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا گجرہ والا میں چاندروز قبل ہونے والے کافناک ٹریفک حاصل میں جہاں بہاک ہونے والے افراد کے برساقی مالی امداد کرتے ہوئے انہیں وزیراللہ پنجاب کی جانب سے امدادی چیک تقسیم کیے گئے بات کرتے ہیں اپنے نمائنے منور ورک سے جی منور آگاہ کیجئے گا کہ حکومت کی جانب سے کتری رقم دی گئے ہیں غمزدہ خاندان میں جی بالکل چاندروز قبل کر جاکہ خاندان سرگوتہ سے واپسی پر گجرہ والا کے نوہی علاقہ میں علی الصبح حادثے کا شکار ہو گیا تھا جس میں ایک ہی خاندان کے بارہ فراد جان کی بازی ہار گئے تھے غمزدہ خاندان کے ساتھ امدردی کرتے ہوئے وزیراللہ پنجاب حمدہ شباہ شریف نے لوحکین کو پانچ لاک رپے دینے کا اعلان کیا تھا جس پر آج ہی مقامی ایمین نے عثمان ابراہیم اے ڈی سی جیا اور دیگر ایم پی ایس کی موجودگی میں غمزدہ خاندان کے لوحکین میں پانچ لاک رپے کی امدادی چیک تقسیم کیے گئے جبکہ زخمیوں کے ورسہ میں ایک ایک لاک رپے کے چیک تقسیم کیے گئے جبکہ وزیراللہ پنجاب کی جانب سے غمزدہ خاندان کے ساتھ اہزارے افسوس بھی کیا گیا جی بہت شکریہ منور ورک ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا روح کرتے ہیں بہاولپور کا جہاں تحریک لبیک پاکستان آج اپنا پاور شو کرے گی جنرل سیکرٹی ٹیل پی جنوبی پنجاب پیر محسن فرید کا کہنا ہے کہ بہاولپور کے پاور شو میں امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ ساتھ حسین رزی نماز مغرب کے بعد بہت بڑے جلسے سے کتاب کریں گے جس کے بعد جنرل الیکشن کے حوالے سے مستقبل کے لائے عمل کے بارے میں بھی وضاعت دی جائے گی جنرل